تو چلیے اب ہم راجکمہ شانبہ جی کے ساتھ ایم پیل فینٹیسی ٹیم بنا لیتے ہیں کیونکہ آج ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ سن رائزز ہیدراباد سے ہے اور ظاہر سی بات ہے ڈیلی کی ٹیم کیونکہ پوائنٹس ٹیلی میں دوسرے نمبر پر چل رہی ہے تو ان کے کھلاڑی کتنے راجکمہ جی اپنی ٹیم میں شامل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سن رائزز ہیدراباد کے پاس جو ویدیشی کھلاڑی ہیں جو بڑے میچ مینرز ہیں ان کو کس طرح سے وہ ٹیم میں لے آتے ہیں اس پر سب کی نظریں ٹیکی رہیں گی راجکمہ جی کل آپ نے دو وکٹ کیپر چنے ان میں سے کہ راہل نے بہت اچھا پردرشن کیا حالانکہ ان کی ٹیم میچ نہیں جیتوائی آج کس وکٹ کیپر کے ساتھ آپ جائیں گے رشاپ پند آپ کے فیوریٹ ہے اور ردیبان ساتھ دو ایسے وکٹ کیپر ہیں ایک طرف پیور وکٹ کیپر ایک طرف ایسا جو بلے بازی کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپنگ اچھا کر رہا ہے رجیب یہاں پر میں کرنٹ فارم میں دیکھتے ہوئے رشاپ پند کے ساتھ جانا چاہوں گا اور کیونکہ یہاں پر بلے بازی زیادہ میٹر کرتی ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سہاں بہت شاندار وکٹ کیپر ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن بلے بازی کی ایج رشاپ پند کے ساتھ ہے تو میں رشاپ پند کے ساتھ جانا چاہوں گا تو چلیے آج بڑا مقابلہ ہے ڈیلی کے لیے اگر وہ جیتے ہیں تو ٹاپ پر پہنچیں گے ان کے کتنے کھلاڑی ایمپیل کی اس فینٹیسی ٹیم میں آتے ہیں یہ دیکھنا بڑا دلچسٹ ہوگا اور اسی لئے یہ ٹائگ لائن ہے کہ لگاؤ اکل اور کھلو فینٹیسی ویت ایمپیل اور یہ ایک بڑی ٹائگ لائن ہے اور راشمہ جی اگر لگاؤ اکل کھلو فینٹیسی ویت ایمپیل ہے تو اس میں بلے باز کون کون سے ہیں اس فینٹیسی ٹ راجیب میرے ورلڈ کے دور میرے سب سے فیوریٹ بلے باز ہیں کین ویلیمسن میں ان کو ضرور رکھوں گا اس ٹیم میں اور ان کے ساتھ ساتھ پرتوی شاہ جو انہوں نے دکھایا ہے پیسٹل لیگ میں آئی پیل کے جس طرح کی بلے بازی کی ہے تو وہ بھی میری ٹیم میں ہوں گے ساتھ ساتھ ان کے شیر سیئر اور ڈیویڈ وارنر جو اپنے 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 اکیمے ماچ وینر ہیں ڈیویڈ وارنر اور شیر سیئر واپسی کر رہے ہیں تو یہ میرے چار راجیب مجھے سٹارنس سے بہت امید ہیں اور ساتھ ساتھ اکشر پٹیل سے اور یہاں پر میں ایک تیسرا اور ڈیویڈ وارنر بھی لینا چاہوں گا اور وہ ہے محمد نبی اچھا تو کیا یعنی کہ آپ اسپین اور تیز دونوں پر پورا بھروسہ دکھا رہے ہیں راچھما جی اور ابھی تک ٹورنمنٹ کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ تیز گیندباز بہت زیادہ سیکسسفل ہو رہے ہیں خاص طور سے دوبائی میں اب کیونکہ یہ دوبائی میں ہی مقابلہ ہیں کیا گیندبازی ڈیپارٹمنٹ میں بھی آپ تیز گیندبازوں کو زیادہ یہاں پر جگہ دینا پسند کریں گے بلکل راجیو راباڈا جیسے گیندباز کو آپ باہر نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ میں میچ وینر ہے اور جس طرح کا پردرشن آویش کان نے کیا ہے وہ بہت لا جواب ہے تو یہ دونوں فاسد بولر میری ٹیم میں ہوں گے اور ساتھ ساتھ ورلڈ نمبر ون راشد کان جو کی انڈاوٹریٹلی بیسٹ بولر ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ورلڈ میں وہ میرے تیسرے گیندباز ہوں گے بلکل اور راشد کان پر سب کی نظریں بھی ٹکی ہوں گی کہ افغانستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بعد وہ کس طرح کی گیندباز ہی کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں اور سنڈائزز کو کتنا آگے لے جاتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہے سنڈائزز ہیدر آباد یہاں پر اور آلموس دروازے ان کے لیے بند ہیں راشد کان جی فٹا پڑ کپتان اور وائز کپتان پر بھی بات کر لیتے ہیں راجیب کیونکہ راشد کان سے بہت امیدیں ہیں تو میں انہی کو کپتان بنانا چاہوں گا کیونکہ ایک بہترین گیندباز ہیں اور ساتھ ساتھ بلیوازی بہترین کرتے ہیں تو میرے کپتان راشد کان ہوں گے اور ایک آل راؤنڈر کو میں وائز کپٹن بنانا چاہوں گا کیونکہ مجھے سٹوائنس سے بہت امیدیں ہیں انہوں نے پہلے لیک میں بہت شاندار پردرشن کیا ہے جب بھی دلی کو ضرورت پڑی ہے ان کا بلہ بولا ہے اور گیندبازی بھی انہوں نے شاندار کی ہے تو پوری کے پوری ٹیم آپ راشد کمار جی کے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں رشہ پند پر اداوں لگا رہے ہیں کپتان راشد کان کو انہوں نے بنایا ہے جو افغانستان کی کپتانی چھوڑ چکے ہیں لیکن راشد کمار جی کی فینٹیسی ٹیم کے وہ کپتان ہے اور ساتھ ہی مارکس ٹونیس جو بہت اچھے آل آنڈر ہیں ان کو وائز کپٹن بنائے گیا ہے تو ایک بار پھر آپ کو اس ٹائگ لائن سے ربورو کرا دیں کہ لگاؤ کر آگل اور کھلو فینٹیسی ویت ایم پیل کچھ اسی ٹائگ لائن کے ساتھ آپ بھی اپنی ٹیم بنایا ہے فٹن فٹ موبائل اٹھائیں اور ایم پیل پر اپنی ٹیم بنایا ہے اور دھیرو انام جیتے ہیں اس سندیش کے ساتھ کہ آج ایک بڑا مقابلہ اور اس بڑے مقابلے پر سب کی نظریں خاص طور سے بھارتی ہے کھلاڑیوں پر لگی ہوں گی کیونکہ ڈیلی کے ٹیم میں کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں خاص طور سے آر اشون کس طرح کی گیندوازی کرتے ہیں اس پر سب کی نظریں ٹیکی ہوں گی تو چلیے ہماری اس خاص پیش کس میں فیلال اتنائی